اسلام علیکم اسلام نمستے ساتھ روی اکام مین کرتا ہوں فیٹھوں کے پہلیتری نوکے اپیلائیش اچھا سے انجائے کر رہے ہوگئے ہم تینوں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے اس کا تیٹر ہے جی سپیکٹیکلر نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ ان راجکوٹ میکنیفائیز دا سیٹی پی ایم موڈی اور ریجنل ویڈیو کا لینک دیسی مجید اکلا زمین کو بھی سپورٹ کریں ہمیں بھی سپورٹ کریں میرا نام رانا مدلی کر میرے ساتھ ہیں ندیم اکبار مدلی شکلہ اکبار سو گائز تیٹس سٹار راجکوٹ کجرات کا چوتھا سب سے بڑا شہر سمردھ ویراست اور آدھو نکتا کا مشون ہے اپنے اتکرشت ہستشلپ اور پارمپارک وستروں کے لیے پرسدھ اس شہر کے جیونت بازار کشیتر کی کلاتمک ویویدتا کا پرطرشن کراتے ہیں راجکوٹ میں بڑی سنخیہ میں بھاری ایوام لگو دیوگ ستھت ہیں جو گجرات کی ارثویوستہ میں مہتوپون یوگدان دیتے ہیں یہ شہر ایزیا کا سب سے بڑا آٹوموبیل زون بھی بدہ جا رہا ہے ہوایی آتایات کی بڑتی مانگ کو دیکھتے ہوئے راجکوٹ کے ہیرہ سر میں ایک نئے انتر راشتری ہوای اڈے کا نیرمان کیا گیا ہے جس کا لوکارپن آج ماننی پردھان مانتری شری نریندر موڈی جی دوارہ کیا جا رہا ہے دور درشی نیترتو کے پرتیق ماننی پردھان مانتری شری نریندر موڈی بھارت کے پریورتن کی پریرک شکتی ہے ان کی اٹوٹ پرتی بدھتا اور اتھک کارے نیتی سے دیش آج وشو پٹل پر نت نئی اونچائیوں کو چھو رہا ہے پچھلے نو ورشوں میں دیش کے ویمانن کشیتر نے بھی ابھوت پورو پرگتی کی دوہزار چودہ میں جہاں دیش میں چوہتر ہوای اڈے سنچالت تھے وہیں آج دوہزار تیئیس میں یہ سنکھیا دوگنی ہو کر ایک سو آر تالیس ہو گئی دوہزار چودہ میں جہاں بھارتی ہوای اڈوں کی یاتری وہن کشمتہ بیس کروڑ تھی وہ اب دوگنی سے بھی ادھک پینتالیس کروڑ ہو گئی بھارت سرکار کے اتھک پریاسوں سے دیش کے ہر راج میں ابھوت پورو ستر پر مہتوپون آدھار بھوت افسن رچنا کا نرمان ہوا ہے سڑکوں سے لے کر پلوں تک مضبوط ریل نیٹورک سے لے کر ہوای اڈوں تک دیش کے ہر حصے میں ملٹی موڈل کنیکٹیوٹی کو سشکت کیا جا رہا ہے اسی دشا میں راجکوٹ انتراراشتری یہ ہوای اڈے کو دو ہزار پانچ سو اکڑ سے اتھک گھومی پر چودہ سو کروڑ روپے سے اتھک کی لاغت سے وکسط کیا گیا ہے جس میں تین ہزار چالیس میٹر لمبا رنوی ٹیکسی ٹریک اور فائر سٹیشن اتیادی نیر میں تھے اس ہوای اڈے کے نکٹ گاریڈا اور دو سلی گھونہ گاؤں کے نزدیک بامن بور سچائی یوجنا کا ایک چیک ڈیم ستھت تھا جس کے جل کو رنوی کے نیچے سے نیربادت روپ سے پرواہید کرنے ہی تو لگ بھگ سو کروڑ روپے کی لاغت سے سات سو چوان میٹر لمبا تتھا چونتیس میٹر چوڑا ایک باکس کلورٹ بنایا گیا ہے دیش کے کسی بھی ہوای اڈے پر رنوی کے نیچے بننے والا یہ سب سے لمبا کلورٹ ہے اس ہوای اڈے پر چودھا ہوای جہازوں کو پارک کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک سو اسی یاتریوں کو سماہت کرنے والے بڑے بیمان جیسے ائر برس 321 ایوام بوئنگ 737 کے سنچالن کے لیے بھی اپیوکت ہے یہ ٹرمینل بھاون ایک سمائے میں ایک ساتھ پانچ سو یاتریوں کو سیوہ پردان کرے گا اور نکٹ بھاوش میں وستاری کرن کے انترگت اس کی ایک سمائے میں ایک ساتھ 2800 یاتریوں کو سیوہ پردان کرنے کی کشمتہ ہوگی گجرات ایک انت راجج ہے اور یہاں ہر پرکار کی یاتیات سوویدھائی وکسے تھے ایک طرف یہاں کا لگ بھگ ہر زیلا سڑک مارگ اور ریل مارگ سے جڑا ہے تو پردیش میں گیارہ ہوای اڈوں کے ساتھ کئی بندر کہا بھیس تھے راجکوٹ میں کشیتر کے اس سب سے بڑے وہ نئے انتر راشتریہ ہوای اڈے کے شروع ہونے سے نہ کیبل راجکوٹ بلکہ راج کے موربی، تھانگڑ، شاپر، گونڈل، جیتپور، جونہ گڑ سہید انی پرسیدھ نکٹورتی کشیتر جیسے دوارگا، سومناث، گیر کو بھی لاب ہوگا نیا ہوای اڈہ کنیکٹیوٹی کو بڑھائے گا اور نرباد یاترہ کی سوویدھا پردان کرے گا جس سے راج میں پریٹن کو وشیش روپ سے بڑھاوا ملے گا اس کے ساتھ ہی کشیتر کا عارتھیک وکاس ہوگا اور روزگار کے نئے افسروں کا بھی سریجن ہوگا راج کوٹ انتر راشتری ہے ہوای اڈہ کاؤت گھاٹ ہے آج ماننی پردان منتری جی دوارہ کیا جا رہا ہے میری زبادہ دستی ہے نوڈ آؤٹ اور ہم دیکھیں اگر اوورال دیکھا جائے تو ضروریات کے ساپ سے ائرپورٹ ہونا ضروری ہے اور جس طرح سے دوزار چوڑس لے کر دھارہ دارہ ان کی ریشو بڑھی ہے کیونکہ انڈیا جس طرح لائن میں ترکی کر جس سپیڈ سے جا رہا ہے اور فارل جوہاں بہت زیادہ میں کہوں گا کہ انہوں نے جگہی جس طرح سے مانگی ہوئی ہیں فارل بہت زیادہ آتے ہیں لوگ جوہاں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور ایشن کنٹری کو ایکسپلور کرنا ایک ڈیفرنٹ ویہ میں کیونکہ وہ لوگ جوہاں آگے پیچھے ہاں جگہ تقریباً کوم چکے ہوں گے لیکن انڈیا میں کومنے کا ایکسپرنس ایشن کنٹری میں اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ ویسی ٹویلپ نہیں ہوئی پڑی تھی اس وقت اور اس ٹائم پہ اتنی سوریات نہیں تھی جیسے ہم بھی بھی مارے پاکستان میں نورتن ایریا میں جائیں آپ تو وہاں پہ آپ کو سڑکیں نہیں ملیں گی اتنی کمزور سڑکیں ہیں اور تنگ سڑکیں ہیں کہ وہ جیبز یوز ہوتی ہیں وہاں کی لوکلز لیکن موامنے سامنے آجائے تو کراس نہیں ہوتی ہیں تو وہ لوکلز کو پتا ہے بڑے طریقے کے ساتھ مطلب اور اگر وہ جیسے کراس کر رہے ہوتے ہیں آپ لیٹ سائیڈ میں دیکھ رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آدھے آپ اس سے نیچے ہیں سڑک سے اترے ہوئے کہ ٹائر آپ کے گاڑی کی اترے ہوئے اس طرح فیل ہوتا ہے کہ آپ نیچے چلے جائیں گے ابھی تو وہ اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں ہترے میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ایڈ بیچر کرنا چاہتے ہیں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہترے میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں انڈیا جو ہے جس طرح ڈائپ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے سڑکیں بھی ہیں ٹرینیں بھی ہیں ساری سوالی آتا ہے اگر ایڈ پورٹ ہوگا تو ڈریکلی اگر دلی سے آ رہا ہے کوئی تو وہ فلائٹ پکڑے گا سیدھا ادھر آ جائے گا ادھر تھوڑا بہت ایکسپلور کرنے کا جو چیزیں ہیں یہاں سے فلائٹ لے کے دوسرے سٹیٹ میں جا سکتا ہے اسی طرح یہ چیزیں جو ہے میرے حال میں ایس پیدا کرتی ہیں پاکستان میں بلکل نہیں ہے اور پاکستان میں تو جو ایئرپورٹ ہیں میں وہی ہیں اس کے بعد مگر لوکل ایئرپورٹ کی بات کی جائے اور جہاں جیسے ہمارے نورڈن زیر ہیں وہاں پہ لینڈ ہوتے ہیں لیکن وہ ایئرپورٹ جو ہیں ان کی کوئی مطلب ان کی مینٹینس نہیں کی گئی وہ بلکل ڈیمیج ہوئے پڑے ہیں اور ایئر کنٹرولر نہیں ہے بلکل مطلب ہوتی جو ہے پایلٹ نے جہاز کو اتارنا ہے اپنی مدتاپ اور اپنی مدتاپ ٹیک آف کرنا ہے کوئی موسم کا نہیں پتا اسے کہ کس طرح چاہ رہا ہے کیا سٹیویشن ہے وہ بھی چارٹر پر ہے بڑے بڑے نہیں چودہ آپ بتائیں ہم نے جہاز جو ہیں اور چودہ جہاز کی جگہ اگر انہوں نے دی ہے تو ایئرپورٹ کافی بڑا ہے ماشاءاللہ اور ابھی تو انہوں نے ایک سرسری سا اوورویو جو ہے دیا ہے اس ایئرپورٹ کا اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک رویو کیا تھا ایئرپورٹ کا وہ بیچ کے تھا بیچ سیڈ پہ تھا وی ایئر سوار کر رہا ہے ایئرپورٹ بانگ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے دن بہ دن اور یہ بھی ایک قدم اور ہوگا کیونکہ اب وہاں پہ اکثر لوگ ٹریول کر کے آتے ہوں گے ٹرین سے یا گاڑی سے یا ٹایور جو بھی ان کے پاس سپس ہو رہا تھا یا بائک پہ جیسے برار بائک اولاد کیا تھا لیکن ابھی چارٹ میں جو لوگوں کو آتے تھے کہ فلائی کرنا یہاں سے وہاں وہاں سے آگے تو ان لوگوں کے لیے ایک آسانی کا مہور ہوگا کہ یا وہاں سے دلی سے اٹھے جناب یا مبیس سے کئی سے بھی اٹھے جناب اٹھے جناب وہاں پہ ٹرابل کر لیا اور بھائی ایئر ٹرابل کر لیا زبردست اور ائرپورڈ کا انرویو جو ہے وہ تھوڑا بہت انہوں نے اوپر سے تھوڑا بودہ سائٹ سے دکھا ہے وہ ڈیٹیلنگ ویڈیو کو یہ ہوگی تاں اس کے اوپر ریاکٹ کریں گی باقی یہ ہے کہ زبردست مزا آیا دیکھیں جو ایک یہ ہے بلکل جی ویڈیو دیکھ کے پتا چلتا ہے اس میں بھی ڈیٹیل تھی کچھ اونلی آٹھ سے دس سال میں موڈی سار نے بہت سی ترقی کر لی ہے جو کہہ لوگے ابھی بتایا کہ سیمنٹی فور کی جگہ سے بھی ترقی کر کے بہتری کر کے آپ نے وان اٹی فور جو ہے نا وہاں تک یہ اپنا لے کے گئی ہیں ڈبل مطلب ہے تو یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے بڑی بات ہے آسان نہیں تھا یہ تھوڑے سے عرصے میں یہ آٹھ دس سال کچھ بھی نہیں تھے تو بڑی بات ہے یہ اتنی ترقی کرنا اور اتنی بہترین چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں ہر ایک کام ہے ائ دیکھ لیں کتنا خرچہ گیا گیا ہے میرے خیال ہے وان فورٹین جو ہے نا بولا کہ ایک کروڑ کا یہ بنے تو یہ آسان نہیں ہے یہ رقم بہت زیادہ رقم ہے تو زبردست ہے جی اتنا اتنا خرچہ کرنا اس کے اوپر یہ پلاننگ ہوتی ہے نا کیونکہ یہ دیکھا جاتے ہیں کیسا بنے ایک سو چودہ چودہ کروڑ کا چودہ سو کروڑ ہے کیونکہ سو کروڑ نے بولا ہے کہ وہ رنوے پہ لگا ہے سو کروڑ چودہ سو کروڑ ہے ٹوٹا ہوئیڈ کروڑ اس کیاوں تو پہل بہت بڑی بات ہے اچھوڑا کربیوز ہوگیا یا آپ نے یہ کہاں کہہ رہا ہے یہ میں نے بولا ہے میں نے فکر بولی ہے تو کتنے تھا ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ یا ہے آن پھورٹی بولا ہے میں نے فکر بول سم اس لئے پوچھ رہا تھا کتنا پس پہل بھی یہیں بہت 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 بھی بات ہے سوچ جال نہیں ہے اور یہ ابھی مہدی سار نے بڑے بڑے پلان مطلب کی ہیں وہ جو بیڈنگ پچھلے بنائی تھی انہوں نے پچھلی ویڈیو ہم نے کی تھی رہا ہے اگریشن نے جو بیڈنگ چاہا کی گئے تو وہ جو ہے وہ تقریبا ستہی سو کروڑ لگا ستہی سو کروڑ لگا ستہی سو کروڑ لگا تو اس سے ڈبل بڑی بات ہے یار یہ اس میں دوس میں تو چلو وہ ایک سولت ہے لیکن اس میں ائرپورٹ میں آپ کو کمائی کا ذریعہ ہے آپ کو ریگ فرڈنگ ہوگی اس میں سے یہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ادھر ٹریڈ ہوتی ہے جو لوکل بزنسمن ہوتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں سارے اچھا بڑی بات ہے یہ بھی اچھا ہے اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کسی ملک کی انپیکٹ پڑتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں کتنا ڈبلپ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ پیسہ آ رہا ہے اگر باہر سے تو وہ پتہ بھی چال رہا ہے انڈیا میں نا وہ لگ رہا ہے ترقی ہو رہی ہے چیزیں مطلب یہ نئی نئی چیزیں ڈبلپ کی جا رہی ہیں ہر شعبے میں جو اچھے سے اچھا کام کیا جا رہا ہے یہ موڈی سار کی پلیننگ ہے ان کی کامیابیاں ہیں وہ اپنا جو کام کر رہے ہیں انہوں نے دکھایا ہے لوگوں کو کیونکہ شروع میں بڑی باتیں ہوئی تھی پاکسان میں تو زیادہ ہوئی تھی ہم نے تو اس ٹیم زیادہ ویڈیو جو پاکسان میں رہ گئی یہ دیکھی تھی کہ مطلب یہ گلت ہوگا یہ آدمی صحیح نہیں ہے یہ آنے سے پاکسان کے ساتھ جنگ لگ سکتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ حبریں تھی پر اس سے الٹ ہو رہا ہے جنگ تو جو لوگ وہ تو ایک ہمارے درمیان میں انڈیا کے ہے ہی ہے پر اس سے اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو ترقی بہت زیادہ ہے میں اس سے ریکشن چینل پر بیٹھنے کی وجہ سے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے ایسے ویڈیو کبھی نہیں دیکھی تھی جس میں ترقی انڈیا کی دکھائی گئی ہو ہمارے پاکسان میں ایسا ہی ہوتا ہے جو پاکسانی ہے وہ زیادہ در اپنی دشمنی کی وجہ سے وہ ہی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جو انڈیا کی مطلب کسی غلط چیز کو مطلب نہ دکھائی جاتا ہے تو یہاں بیٹھنے کی وجہ سے ایک اچھا انپیکٹ آ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یکینکورو انڈیا کے لیے بہت فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ کوئی بھی ہے ملک وہ اپنے ملک کے لیے بہتری کرتے ہیں تو موڈی سار نے یکینکورو اپنے انڈیا کے لیے اپنی جو مائنڈ سوچی جو وہ اس کے صدقار کے دکھا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور وہ بھی آٹھ سے دس سال یہ کوئی بڑی بڑا وقت نہیں ہوتا چھوڑا سا وقت ہے اس میں اتنا کچھ کر دیا ہمارے حکمران تو آتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ یہ پانچ سال میں پتہ ہی نہیں چلتا تو ہمارے پانچ سال گزر جاتے ہیں ہم کیا کریں تو مطلب ادھر ایسی ایسی باتیں ہوں دیا ہیں اور ادھر ایسی بات نہیں ہوئی انہوں نے کارکھیں دکھایا اب ہم ووٹ دے رہی ہے دوبارہ آ جاتے ہیں اگلی بار بھی ایسے لگ رہا ہے موڈی سار آئیں گے تو یہ بڑی بات ہے ویڈیو دیکھے مزا ہے واقعی جی بہت خوبصورت ہے یہ بنایا انہوں نے ائرپورٹو اور دوسرا ہے وہ ڈیم بھی ساتھ ہے اور ڈیم جو ہے وہ نیچے سے گزارے آنوے کے نیچے سے نیچے سے گزر تو وہاں پہ سوک روڈ میں رہا ہوں تو یقین کریں اتنا خوبصورت ایریا بھی ہوگا ساتھ میں اور نظارہ بھی اچھا ہوگا وہاں پہ اور خوبصورت سا جو ہے وہ ائرپورٹ بھی بن رہا ہے اور واقعی یہ ابھی ضرورت ہے کیونکہ کام بزنس پڑھ رہے ہیں انڈیا ڈورپ کر رہا ہے ایڈیا میں جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اب زیادہ آتے ہیں پہلے سے تو اس وجہ سے پھر ائرپورٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں نیو نیو اور ظاہر جہاں جہاں جتنے مطلب لوگوں کو نزدیک پڑھیں گے وہ والے بہتر ہوں گے حالانکہ ابھی وہ ایڈیا پہ مطلب لوگ جو ہیں وہ دور جا کے سفر کر کے جائیں گے پھر ائرپورٹ پہ جائیں گے تو وہ ان کے لئے پرشانی ہوتی ہے یہ لوگوں کی سہولت ہی ہے نا کہ راجپورٹ کے لوگوں کے لئے یا جو آس پاس کے ہی دنے بھی لوگ ہیں ان کے لئے تقریباً شارڈ وے ہو گیا ہے اور باقی یہ ہے کہ خوبصورت بھی تھا اور اچھا بھی لگا اور یہ انہوں نے بات کی کہ پہلے جب یہاں میں کہتے تھے کہ وہ دیا ہے میں جب وہ اس وقت تقریباً دوہزار اٹھارہ میں شاید آئے تھے میرے حال میں یا دوہزار اٹھارہ انیس میں نہیں پہلے نہیں دوسری دفعہ دوسرے ٹرم میں دوسرے میں دوسر انیس یا دوسرہ دھارہ تو اس وقت ابھی میں نے لیو سنی تھی اور اس وقت انہوں نے مظلوب میں نے یہ پہلے سنا تھا کہ موڈی بنے گا اور اس کے بعد جو ہیں موڈی سرکار جو ہے وہ اپنے اڈیا کو تباہ کرے گی اور موڈی سرکار کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ ہوگا اچھی بات ہے یہ آ رہے ہیں اور یہ ملک کو تباہ کر دیں گے یہ وہ لیکن انہوں نے ملک کو جو ہے وہ اوپر لے گئے گئے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے ملک اوپر چلا گیا ہے اور کافی ساری ڈالمنٹ کی کاؤں ہو رہی ہیں نظر آ رہی ہیں ہوئی ہے اور وہ پیشن کو یہ جو ہے پاکستانیوں کی غلط ہو گئی ہے کہ یہ پر بات کرے گا اڈیا کو تو سیریسلی یہ پہلے ہوتا تھا دوہزارٹھارہ کی باگداروں دوہزار انیس سٹھارٹھارہ کی اس وقت یہ باتیں ہوتی تھی اور میں بھی یہی سمجھ جاتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اچھا نہ ہو اور یہ اپنے ملک کو اتباہ کر دے دوہ بڑی نوز اس وقت ظاہر ہے اگر اگر جب کسی پاکستانی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ صحیح کیا ہے تب تک تو وہ یہی سوچے گا کہ وہاں پہ یہی غلط ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے غلطی نیوز سامنے آئے گی جب بھی دیکھیں ہم جب بھی پاکستان میں گولتے ہیں تو غلط نیوز ہی آتی ہے کیا کسی دیسی بات ہے تو یہ اچھی چیزیں نہیں آتی سامنے تو جب اچھی چیزیں نہیں آئیں گی تو وہاں کے جو ایمج بانچے گا نہیں دیا وہ غلط بنے گا تو جب یہ ایسی ویڈیو سامنے آئے گی وہ دیکھے گا تب ہی وہ ایمج جو ہے وہ چینج ہوتا ہے ہمارا بھی پہلے ویسے ہی تھا لیکن بعد میں چینج ہو گیا اور ندیم بھائی بھی پہلے ایسے ہی تھے اور اس میں کوئی شاکریہ پہلے بیعث کرتا ہوتا تھا ہمارے ساتھ جب ریشن چینل آنے سے پہلے کی بات ہے تو لیکن ابھی اس کو بھی پتا چل رہا ہے کہ یہاں باقی ترقی کار ہے اور یہ جو ہے وہ بہت آسمان کو چھو رہا ہے تو اس میں کوئی شاکریہ اور لیکن ویس ویلکر جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل رپورٹ دیکھا مرنڈامان میں اور وہاں پہ بھی بہت خوبصورت ہو اور وہ جزیرے کے پاس تھا اور جزیرے میں جو سیاحت آتی ہے وہ سارے ان کے لئے فائدہ مانتا اور یہ جو ہے یہ بھی لوگوں کے لئے ہی ہے اور یہ لوگوں کا فائدہ کے لئے ہی ہے تو مزہ ہے ویڈیو دیکھیں اور انہوں نے ویڈیو اچھی کریئٹ کی ہے لیکن اگر ائرپورٹ کے اندر سے زیادہ دکھاتے اور ساری سہولتے دکھاتے تو وہ زیادہ اور اچھا لگنا تھا لیکن ابھی جب انہوں نے ویڈیو میرے حل میں بنائی اس وقت وہ کیا کہتے ہیں ابھی نہیں وہ اپنگ سربنی نہیں ہوئی تھی ابھی میرے حیال میں تو ابھی جو اوستائی طریق کو میرے حل اپنگ سربنی ہوئی تھی تو ابھی تو جب یہ اپلوڈ ہوگا تو تین تین گزر چکے ہیں تو اس صاحب سے پھر ابھی تک تو اپن بھی ہو گیا ہوگا ابھی تک تو کافی ویڈیو بھی بان چکی ہوگی وہ بھی ہم دیکھیں گے اگر کوئی اچھی اور ویڈیو ہی ایک اوریجنیل ویڈیو کی لکھ دسٹرپشن میں موجود ہوگی جائیں ویزٹ کریں چیک کریں سپورٹ کریں پلیز جن کے مادم سینل میں بھی سپورٹ کر دیجئے گا آپ لوگوں کے پیار بحبت کی وجہ سے ہم جہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بیو میں اپنا خیار رکھے گا تو ہم یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پلیز